لوگ پرشار چنل دیکھنا لے سارے بانو بھائیان ونگت راہی اللہ باقی رام رام نمستہ جائن بانو بھائیو فیلحال بیٹھے وید راج اندر شنگ شاپلا کے پاس اپنے انہیں کوئی ویڈیو دیکھی ہوں گے ان کی لیکن بھائی ابھی تین بیماریوں کا انہوں نے بہت بڑی ادوائی بنائی ہے اور بہت ہی گزب کے ریزلٹ اس کے ہیں کیونکہ پہلے بھی ویڈیو دیکھی ہے کافی سالوں سے ان کا انبہ ہوا ہے تو آئین کے مقصے شریع مقصے کا لوات تین یہ شریع مقصے پوچھتے ہیں کیا دوائی کیسے تیار کی ہے نمسکار رام رام جی رام رام جی آپ کے سبھی لوگ پرسا رہے ہیں یعنی نیوز کے درستوں کو میری آدھوڑ کے نمسکار جی تو آپ نے میں نے سنا ہے کہ آپ نے سورائشس کی پہرے بھی بنا رکھی لیکن اس میں اور شدہار کر کے بہت بڑیہ خواج خجلی سورائشس داد ان کے لئے نے بہت بڑیہ دوائی بنائی ہے جی سریمان جی چار سے پانچ منہ میں کیسا ہے بھی سورائشس سو بلکل جڑ سے ختم کرتا ہوں گارنٹی سے ختم کرتا ہوں خاج خجلی ہے کسی پرکار کی الرجی ہے وہ دو منہ میں بھی ٹھیک ہو جائے گی تین منہ میں ٹھیک ہو جائے گی علاج ہے جی بلکل گارنٹی کے بلکل جیسے بہت جبردست دوائی ہے جی بلکل گارنٹی ہے جی بلکل جیسے تھوڑی ہے تھوڑی الرجی ہے کسی کو سکین کی تھوڑی بہت ہے خواج خجلی ہے تو اس میں کتنے دن لگ جاتے ہیں اس میں کئی ایسی ہوتی ہے جی سوکی خجلی ہے پندر آسے بیس دن میں ٹھیک ہو جائے کئی ایسی ہو جی دو منہ میں ٹھیک ہو جائے یہ الگ الگ پرکار کی ہوتی ہے سر تو دوائی لگانے کی دیتے ہیں کھانے کی دیتے ہیں کھانے کی اور لگانے کی دونوں ہیں جی ایک میں نے سنا ہے کہ آپ بواسیر کے لیے اور پیٹ ساف کے لیے بھائی پیٹ ساف آئی تو پچھنے کی ضرورت کو نہیں پیٹ ساف تو مٹر کے دانے اتنی لینی ہوتی کھانا کھانے کے بعد گرم پانی سے اپنے گھر میں رکھو چھوٹی شی ڈبی ہے جمع چھوٹے یہ کمال کی چیز سے وہ تو ہر گھر میں رکھو ہم بھی یوز کرتے ہیں کافی سال سے ڈیٹھ دو سال سے جن کے سمپرک میں ہوں تب سے ہم یوز کرتے ہیں اتنا کھانا کھانے کے بعد لیو مٹر کے دانے جنہی میٹھی ہوتی ہے وہ بلکل اور تھوڑا نوایا پانی پیلے اوپر تو صبح ایک ہی دست میں بلکل ساف ہو جاتا ہے پیٹ چاہے بڑا ہو بجرگ ہو کچھ بھی ہو کتنی دن پرانی کبزی ہو کبزی نہیں رہ گی پیٹ ساف ہو جائے گا تب بیماریاں ساری اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس کی دست رامبان جی جی گیس ایسی ڈیٹی پیٹ ساف نونا یہ نہیں ہے جی کہ وہ پیٹ ساف ہی کرے گی پیٹ کے سسٹم کو ہی ٹھیک کرے گی سر وہ بیماریاں بیماری کو ٹھیک کرے گی جیسے نسوں میں درد رہنا سر میں درد رہنا مائی گرین وہ سارا پیٹ سے سمجھ دیتے بیماریاں ساری خطیق کر دیتے بلکل جی بلکل تو ایسے کرتی ہے بواسیر کے لیے بہت اچھے انہیکوں ویدوں کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو انہوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میں نے کچھ الگ ہٹکے اور الگ ہٹکے بواسیر کی دوائی تیار کی ہے جو بائلز کو یا بھگندر جو بھی ہوتی ہے جو بواسیر کھونی بواسیر ہو چا بوابادی کی ہاں جی ہاں جی چھے بادی والی ہو چھے مسے والی ہو چھے بلیڈنگ والی چالیس دن کا کورس چالیس سے پینتالیس دن یا دب دوائی ہے جی میری پچیس سو رپیاں کا کورس ہے چالیس سے پینتالیس دن کا بلکل گرنٹے سے ٹھیک کروں گا مسے شکور جائیں گے آپریشن کروانی کی کوئی ہو سکتا نہیں ہے بلکل جی بلکل یعنی کہ پھر دوبارہ نہیں ہوگی بلکل نہیں ہوگی سر اچھا ہاں جی تو دیکھئے تین چیزیں تین بیماریاں اور ایک بھائی بیماریاں تو نہیں کو ٹھیک کرتے ہیں موتی جھارہ بھی ٹھیک کرتے ہیں جوڑوں کا درد کی بھی بہت گزب کی دوائی بنا رکھی ہے لیکن آج میں صرف تین بیماریوں پہ ہی بات کروں گا بواسیر پیٹ کی صفائی کے لیے اور لیور کی صفائی بھی ہو جاتی اسے سبھی کچھ کلیر ہو جاتا ہے آدمی دوبارہ جیون میں آ جاتا ہے اور خاز خجلی سورائسیس داد جن کو بولتے چاہے پورے شریر پہ چاہے راد اپس پڑ رہا ہوں بلکل جی کوئی دکت نہیں ہے چاہے وہ راد آتیوں سے رہ ساتا ہو بلکل ٹھیک کروں گا ہاں بلکل دیکھئے بہت سے ایسے ٹھیک ہوئے ہیں اور بھئی میرے کسٹمروں کا یہ بھی ہے کہ فون نمبر میں فون نمبر دیں گے ان کے مریضوں کے جو ٹھیک ہوئے ہیں ان کے نمبر بھی آپ کو دیں گے ان سے آپ بات کر سکتے ہیں تو بھئی آپ سبھی سے پتہ بتا دیتا ہوں آپ کو میں سانپلا ریلو سٹیشن ہے ٹھیک بلکل ٹکٹ گھر کے سامنے سامنے ہی گھلی ہے بلکل ادھر سے پلیٹ فارم نمبر دو کی طرف آوگے آپ دو پار کرتے ہی ریلنگ ہے وہ ٹوٹ رہی ہے اس ٹوٹی ریلنگ کے سیدھے سامنے لکھڑے سامنے گھلی کسی سے پوچھ لینا راجیس ایم سی ہے اس ہی گھر کے پاس ہے وید راجندر شنگ شامپلا فون نمبر نیچے چل رہے ہیں آپ سمپرک کر سکتے ہیں لوکیشن بھی ہے یہ ایڈرس میں دکھا بھی دیتا ہوں جی کئی بار یہ ایڈرس میں گھڑ بڑی کو کر دیتے ہیں یہ میرا ایڈرس ہے جی اور یہ بلکل آپ نوٹ کر لینا جی اور بھئی فون کرنے کا سمجھ کیا کسی سے میں فون کر سکتے ہیں فون کرنے کا سمجھ آٹھ بجے سے شام کو سات بجے تک صبح آٹھ بجے شام کو سات بجے آپ میں تک کول کریں اس کے بعد میں ٹھون نہیں اٹھا جائے گا اور bin جا بھی ہوں کو سمپرک کریں یاد ہی ٹھون نہیں اٹھ رہا ہے تو آپ آپ ٹھون تکلیف ہے وہ یہ بول رہا ہوں آپ سے سمپرک کریں گے یہی کو کیا کہنا چاہیں گے سر اگر بھائی چان سے میں فون نے اٹھا پا رہا ہوں میرے پاس پیسنٹ ہے تو سریمان جی جو بیماریاں میں نے بتائی ہیں اور اگر ان یہ بیماریاں ہے آپ کو کسی کو تو آپ صدح میرے ایڈرس پہ آ جائیں آج تو کیا آپ گھر بیٹھے ڈاک دوارہ بھیج سکتے ہیں ہاں ڈاک دوارہ بھیجوا دیں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں سر کہ ڈاک ڈاک کی وجہے کہ ایک مل کے دوائی لیں بلکل کیونکہ ملنے سے بھائی یہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے کتنی خرابی ہے کتنی گڑ بڑ ہے آپ کو بھی پریج وغیرہ سمجھا دیں گے آپ بھی ان کو دیکھ لیں گے ان کا گھر دیکھ لیں گے ان کا کلینک دیکھ لیں گے وہ یہی گھر ہے یہی کلینک ہے اور اسے سنتوشٹی بھی ہوتی ہے مریض کو بھی سنتوشٹی ہوتی ہے ڈاکٹر کو بھی سنتوشٹی ہوتی ہے تو اس لیے ایک بار ضرور ملیں پھر چاہے دوائی آپ ڈاکٹ سے منگواتے رہیں کیونکہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ پیسے بھیج دیتے ہیں کافی بار دوائی لیٹ ہو جاتی ہیں بن نہیں بڑی ہوئی نہیں ہوتی ہیں آپ تنگ کرتے ہیں یا پیسے بھیجے دوائی نہیں بھیجی ادھر میرے پاس بھی کال کرتے ہیں تو بھئی دیکھئے اپتہ دس دن لگ بھی سکتے ہیں اپتہ کہ بجائے ایک دو دن فالتو ہو جائے چھوٹی ہو جائیں دوائی بنی بھی نہیں ہو تو آپ صبر رکھیں شانتی سے ان کے پاس میسیج کریں وارس اپ پہ کہ میں یہ بول رہا ہوں میرے یہ اور وارس اپ کی رشید جو ان کے پاس ضرور بھیجیں وارس اپ پہ جو پیمٹ آپ کر رہے ہیں آن لائن کی تو یہ چیزیں ہیں آپ ان سے فون پہ باتیں کر سکتے ہیں اور بے کھٹکا آپ بے جھجک یہ دوائیاں لے اور ریجلٹ میرے کو فون پہ ضرور بتائیں یہ ہو سکا تو میں جیسے آج آیا ہوں مریجوں سے بات کرنے کے لیے ایسے ہی آپ جب ملیں گے میرے کو جس دن آتے ہوں تو بتائیں مجھے میں آپ کے ریویو ڈالوں گا آپ کا انٹرویو لوگوں تک پوچھاؤں گا کہ ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے مجھ سے سمپرک ضرور کریں بعد میں جائے ہند نمسکار نمسکار جی جائے ہند